دوستو پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہاسپیٹل میں علاج کروایا جاتا ہے ایران میں اور اس کے بعد ہم نے فش مارکیٹ سے فش لی وہ ہمیں کتنے میں پڑی جبکہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ مارکیٹ سے سب سے کس طرح لی جاتی ہے اور روٹی کتنے کی یہاں پر ملتی ہے اس کے علاوہ کرانہ سٹور سے کونسی چیز کتنے کی ملتے اور کیسے ملتی ہے آج کے ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے ہوگے جناب فش مارکیٹ سے ہم نے فش لی لی اور اب ہم یہاں سے باہر نکل رہے ہیں اور اب ہم سیدھا جائیں گے سبزی شاپ پر سبزی لینے کے لیے جی ہاں جناب آپ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہم وہاں سے سبزی لیتے ہیں اور کونسی چیز ہمیں کتنے میں ملتی ہے ہم کس طرح بات کرتے ہیں اور رقم کتنی ہوگی اور کس طرح ہم رقم ان کو دیں گے یہ سارا طریقے کار آپ دیکھیں گے تاکہ اگر کبھی آپ یہاں پر آئیں اور آپ کو زیادہ فارسی نہ آتی ہو تو پھر کس طرح آپ یہاں پر ڈیل کریں گے پورا طریقہ آپ دیکھ سکیں گے ویڈیو میں آگے بھی بہت کچھ ہے لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور میل کا ایکن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والے جو ویڈیو سے ان کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اور جناب ہم پہنچ چکے ہیں سبزی شاپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبزی شاپ ہے اور یہاں پر فروڈ بھی پڑے ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ ایران میں آتے ہیں سبزی لینے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کوئی شاپر لینی پڑتی ہے دکاندار سے جی ہاں شاپر اس لیے آپ لیتے ہیں کیونکہ سبزی جو بھی آپ کو لینی ہوتی ہے وہ ساری سبزی آپ کو خود اٹھانی ہوتی ہے اپنی پسند پر مثلا اگر آپ پیاس لیتے ہیں یا آلو لیتے ہیں تو وہاں پر آئیں گے اپنی شاپر لے کر اور اپنی پیاس اندازے کے مطابق اپنی پسند پر جو آپ کو ٹھیک لگے وہ اس میں شاپر میں ڈالیں گے اور پھر شاپکی پر کو وہ دیں گے تاکہ وہ اس کا وزن کر لے جب وہ وزن کرے گا تو پھر وہ آپ کو جتنا بھی آپ اسے کہیں گے مثلا اگر آپ کو ایک کلو چاہیے تو ایک کلو وزن کر کے وہ آپ کو دے گا اور آپ سے پیسے مانگے گا ہاں جناب پہلے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند پر ہی آپ کو ساری سبزی اٹھانی ہوتی ہے یعنی شاپ کی پر جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی پسند پر سبزی نہیں دیتا بلکہ آپ کو اپنی پسند پر چوز کرنی ہوتی ہے تاکہ یہ شکایت بلکل نہ رہے کہ شاپ کی پر نے آپ کو کچھ غلط چیز دے دیا ہے تو جناب یہ ہے سبزی لینے کا طریقہ ایران میں یہ ہے جناب فروٹس جو کہ اسی شاپ پر پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یاد رہے کہ ہم اس فقت موجود ہیں بازار تاریخی گزرخان میں اور یہ بازار حضرت ماسو مکم سلام علیہ علیہ کے روزے کے بلکل قریب ہے پچھلے ویڈیو میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ اگر آپ اس بازار میں جانا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں دوستو ایران میں اگر آپ کیلے لینا چاہتے ہیں تو یاد رہے کہ کیلے یہاں پر ٹیزن کے حساب سے نہیں ملتے بلکہ بزن کے حساب سے ملتے ہیں جی ہاں ایک کلو آدھا کلو دو کلو اس حساب سے آپ کیلے لے سکتے ہیں جب ہم نے پوچھا کہ ایک کلو کیلے کتنے میں ملیں گے تو کہا گیا یہ ایک لاکھ تمان میں کلو آپ کو مل سکتے ہیں یعنی ایک کلو میں تقریبا پانچ سے چھے کلے آ جاتے ہیں اور ایک لاکھ تمان تقریبا پاکستانی سات سو سے ساڑھے سات سو روپے بنتے ہیں تقریبا پوچھے ساڑھے سوا میں نے شکریہ کو عزیز کم پھر کو ایک ساوہ میں نے شکریہ کی طرح دیکھم کم پھر رہی میں ملتا ہے کم پھر رہی میں حضرت میں نے جو سب کار رہی میں میں نے جو سب کچھ ٹکھوٹڑ کر لوگ میں نے شکریہ کی طرف میں میں شکریہ میں تو ان کی پھر رہے ہم نے جناب جو سبزی لی اس میں ایک کلو ٹماٹر ایک کلو آلو ایک کلو پیاس تھی اور اس کے علاوہ گو بھی تھی جو تقریباً آدھا کلو کے قریب تھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار تمان کے پڑے یعنی تقریباً گیارہ سو پاکستانی ہوکہ جناب سبزی لینے کے بعد ہم آگے نکل پڑے ہیں کیونکہ ہمیں آگے سے روٹی لینی ہے یہاں سے یہ ٹکٹ ملتے ہیں جہاز کے لیے ٹرین کے لیے یا پھر بس یا پھر کوئی اور گاڑی اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جاتے لیے ؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو گرم گرم نان مل جاتے ہیں؟ ہیں نان خریدنے کے لیے آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے عورتوں کے لیے الگ لائن ہوتی ہے جبکہ مردوں کے لیے الگ لائن ہوتی ہے اگر آپ چاہیں روٹی باہر سے بھی خرید سکتے ہیں لیکن وہاں سے آپ کو گرم گرم روٹی نہیں مل سکتی تازہ اور گرم آپ کو یہاں سے ہی مل جاتی ہے یاد رہے کہ ایک نان آپ کو دو ہزار تمان میں ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ شاپر لینا چاہے اور شاپر میں نان رکھنا چاہے تو شاپر کے ایک ہزار تمان الگ آپ کو دینے پڑتے ہیں ایک اور بات آپ کو ذہن میں رہے کہ نان کی قیمت ویسے تو دو ہزار تمان ہی ہے لیکن جب آپ خریدنے جاتے ہیں خاص طور پر غیر ملکی جب خریدنے جاتے ہیں تو دس ہزار تمان کے چار نان ملتے ہیں یعنی تقریباً پچیس ہزار تمان میں یہ نان پڑتا ہے تو جناب اگر دیکھا جائے اگر اسی رقم کو اگر پاکستانی روپے میں ہم کنور کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس روپے کا یہ بڑا نان پڑ جاتا ہے ہمیں تو اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرم کے آس پاس کے جہاں سے یہ نان ملتے ہیں وہاں پر دس ہزار تمان کے تین نان بھی مل جاتے ہیں لیکن جب ہم کنور کرتے ہیں یہ پاکستانی روپے میں تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ نان بہت ہی سستا پڑتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں روٹی بہت ہی سستی ہے اگر دیکھا جائے تو تین ہزار تمان میں بھی ہمیں یہ نان پڑتا ہے تو یہ بڑا نان ہمیں پاکستانی بیس روپے میں پڑ جائے گا اگر یہ روٹی ہمیں دو ہزار تمان میں پڑتی ہے تو پھر تو یہ پندرہ روپے سے بھی کم پیسوں میں ہمیں مل جاتی ہے ہم جناب اسی مارکیٹ میں ابھی تک موجود ہیں یعنی بازار تاریخی گزرخان میں اور یہاں پر ہم ایسی شاب پر آئیں جہاں پر آپ کو پاکستانی چاول پاکستانی مسالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اچھا یہ آپ کو شاب دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو کم پاکستانی مسالے بھی مل جاتے ہیں کوئی چیز آپ کو لے لیے چاہو گا اگر آتھا جات چیز آپ کو لے جائے لیکن اس کی اسپیشلسٹی یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو پاکستانی مسالے بھی مل جاتے ہیں آسانی سے یہ دیکھیں جناب یہاں پر پاکستانی مسالے بھی موجود ہیں اور یہ نیشنل کے پاکستانی مسالے ہیں چاول ہمیں ایرانی ستر ہزار تمان کے کلو مل رہے تھے اور پاکستانی پچاس ہزار تمان کے کلو یعنی تقریباً ساڑھے تین سو روپے پاکستانی کلو کے پڑے تو ہم نے پاکستانی چاول ہی لیے کیونکہ ہمیں ساڑھے تین سو روپے کلو پڑے پاکستانی اور پچاس ہزار تمان ایرانی میں پڑے ہمارے آج کے کھانے کی جو خریداری تھی وہ مکمل ہو چکی تھی اور یہاں سے ہم واپسی کی طرف نکل پڑے یعنی اس وقت ہم جا رہے ہیں اس مازار سے باہر نکلنے کے لیے ویڈیو میں نے اسی لیے کنٹینیو رکھا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ شعب کس جگہ موجود ہے یعنی جب بھی آپ یہاں پر آنا چاہیں اور پاکستانی چیزیں خریدنا چاہیں مسالے خریدنا چاہیں تو یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں بازار کا جو مین گیٹے وہاں سے باہر نکلنے کے لیے بازار سے نکلتے ہی یہ پارک آتا ہے اور بازار کو کراس کر کے ہم پھر سے ہرن کے ایریا میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ہم سیدھا چلے جائیں گے اپنے ہوتل کی طرف تو جناب آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ گیا ہے تو پھر لائی ضرور کیجئے گا چینل بڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سے انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں نئے ویڈاگ میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ